بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادي لہا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہا واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصل بالناس وقال النبی صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا او کما قال عليه الصلاة والتسلیم سیدنا حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سلسلوار سیرت طیبہ پجمیس جمعہ سمز کریو آرز کہ آخری وقت سمز حضرت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم و دنیا سمز تشریف اتنیون تو تمسات پنن تکلیف کے نایامن بنائی امام حضرت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم و پنجے حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سندس امام تسپٹ تی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس فرماؤن نبی رسول اللہ صلی اللہ عنہ سپائی میون رشت کو تشتمن سید نزدیک تمندون اس اسنو با بیمار تکین بوسز بار بار آسن بروٹکین امی باوجود بنو اسنو با امام کے امام بنائی ایک حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ یا ذات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و ثانی دین خطر اور دین کے ساری خطر اہم شعار نماز خطر تیم امام بنائی تیمویشی ثانی خطر دنیاوی امامت اس کے ساری بھی خطر زیادہ حق دار اس لئے شنش حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنش خلافت اسمز کانتی شاک برحال نبی علیہ السلام بنائی امام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کل خطابت خطاب اسمز فرمایوک اکیز بندس دست پروردگارن اختیار سو دنیا رکھے یا آخرت دنی چلو نک کریا اختیار یا پروردگار سو ملاقات کر اختیار تیم بندن کر اللہ تعالی سن ملاقات اختیار بیان چسری بوزن مگر احمد حضرت و قطار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تیمہ سمجھن یہ بندش پانا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن جدائی گی پر گئی بے قابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق بخاری کا الفاظ ہے حضرت ابو سعید خضریات پڑھونا وقانا ابو بکر اعلامانا ابو بکر صدیق ہم میں سے سب سے زیادہ علیم تھے سب سے زیادہ جاننے والا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم راز سمجھن و علیہ السلام بخوزیاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صندروائر دو فجر نماز کرے مارز نبی علیہ السلام اترو مسجد پاکست کن نظر اور یوس آخری زیارت یوس صحاب سبن حاصل گئی ایم پت باشو صحاب سبن نبی علیہ السلام سلام نہیں اس طبیت چاس بلکل تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہیت اجازت تیم گئی عوالی مزپانون گر سنح حشتت گامسون انتوڑ گئی اور اج دوران چاشتس آس پاس دنیا میں تشریف حضرت نبی اکرم ایم پت اس عجیب حالت گئی مام لوگو صحاب سبن نیز پریشنی تیہوند غم تیہوند دک ایم ایک نئیس انداز تیہا کو کریت کی ہر آنکھوں سے کس عجیب ہر آنکھوں سے کس عجیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اندازی ہو اس نے کس ایم ساتھ اگر امت کو اس انسانا سنبوی سے سنبوی سے لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہیں خطاباً یہیں تقریران سار میہد ہوش ان واپس ایم ام ساتھ صاف اعلان کر من کانا یعبد محمدن فا ان محمدن قد مات یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت اس کرن ستھین یاد تم درائی دنیا مز و من کانا یعبد اللہ اور یہ خدایس شو عبادت کرن ستھین یاد اللہ تعالی چو حیل لا یموت سمارن زہین کی تمسون معبود چو موجود وما محمدن اللہ رسول قد خلت من قبله الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایساک پیغمبر خدایسین رسول یہ من برورتی سوزی اللہ تعالی ہم بھاری انبیع علیہ وسلم یہ کائنات اسمہ سے افا امات او قتل کیا اگر نبی انتقال کرن یا شہیدین کرن انقلبتم علا عقابکم تید انتقال سید گشوطی بھی واپس ومن ینقلب علا عقیبی یزبی پات پیر کپرس کن فلن یدر اللہ شیع واللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نقصان کرسے سوری پانس یہ تقریر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ونیون یہ چھو صحابہ کرام ایمی آئی مہو گست بو ازان کہ حضرات صحابہ ویسے آئے شریف آگئی ونکر گولنی کے لڑی ہوتا ہے اس نے ذہن اسمہ سا کمال چھو آسن کو ایسی انسان سند یہ ہوئی کہ برموک شریعت حکم برموک قرآن پاکچ آیت ایم سات امت باخبر کرنی شکو شخص سند کمال آسن اللہ تعالی نے اسی موساب دیت میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق امتت انتہائی سخت ترین مرحل یوسوس ایم سات مختلف مشکلات اسمز امت کے ساتھ دو چار ایم سات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ونیم تقریرن بدلو سوری نزام ہوئی عبداللہ ابن آباس رضی اللہ عنہ ونیم ایدرہ سوری ایو آیت تلاوت کرن کرن بیانم از اتمنان اس کیفیت ساہر نی باشد نبی علیہ السلام و نو تشریف تمانوس اللہ تعالی ناک وقت مکرر کار مد پانون وقت کار تمو پور پانین کام جس تمان اللہ تعالی و تعالی نس ان آتا کرمز محوال کرمز کام واتن تمو پائی تکمیل اس تمو نو دنیا مستشریف اتمنان ساہر نی حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہ و جب یہ چھتا درواری کوئی دو آت دو حسن شمائیں ساہر نی خیال نبی علیہ السلام و سلام انہیں دی کفن دفنو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کفن دفن کتک ان کیسی چسی رت داک موزو نبی علیہ السلام و سلام ان اگر اس غسل کرو تاک کیا تریق روائیس ایم پا تی جناز کتک انگی پڑن دفن کتنگین کرن یمیس مختلف مسائی ایتمن چو ساری صحاب سب سار نی چو ایتی مسجد نبی علیہ السلام ان پر کیسی مسجد مسلح آکھ چو اچانک گسن یم سوید تاریخ اسم پا تی بوہران آکھ بنیو ایتمن چو مسلح بنن چو مسلح بننے بیچھ آسا نویت اکھ پاتیل اکھ پٹ اختلافات کھڑا گا سن پچو باتل مسلح گا سن اگر اکھ پٹ اختلافات پڑا گا شروع اسم چو اختلاف آرہی اللہ کوٹ آسا بیل فولیل کوئی نی آٹ کوئی نی کوئی نی چرووان تین سات چو سا مومولی آٹ پاتیل سا پانن کیا وانا برگ و بہار اور پانن کیا وانا لنجا ہاون چو پچو باسن یکوتا عزیم چیر چی تیکن چو گسن اختلافن یوں مامو سار می صاحب صاحب چن امسا چون اکن خیالی کش اشی اوی خلیب منتخب گا مگر مامو گو تیوتا امی ساتی گو خلیب اوی دوست میں شام تاین مغرب پت اشاستان گو خلیب منتخب اخت واقعی اشی اویڈ سو تصویر کرن بیانت پی اشیم سی سار می صاحب صاحب نیز نفرت چپو دگا سا اگر نی انسان صحیح رہنو میں یہ بروہ کے نیازی تصویر ہی بد یم صاحب راہ تو نبی سن اس اشارت پر دیس کٹ مرنے کے لیے تھا یاد یہ تین نبی علیہ السلام کو دشمن چو بڑھن دہ دوش پانن زو کرن پیدا مگر اکن چن قریب دیون گا سن پانن باگ یو ساری کو ٹوٹ باگ شکرن نبی انہوار امیر بنننی ساری چالن اچانک چو بدلن یکسر حالات نبی علیہ السلامانی ان جسمیں مبارک چو چار پائی پڑی وار چو کھلی پس متعلق اختلاف ناس آلے بایت اچو آگ گلت تصویر یم پی اشی کرن آلے بایت چو کپنے زدفن سید حضرت علی رضی علانو چو کپنے زدفن سید نمان چو پھیکیر ایم پر کو کھلی شپریس کونسٹینشن اشی گیش بننش اشی گیش بننش میبا سننوی سنن خسر اتی ترحیش تھی ہم گئی کیا کرنے امی صحب صب hasn پھیکم زندگی ہونک کیا مطالعہ شمش متعاشن یا آنم پاٹی جو صحب صب haven زندگی موش چند چو اگرنا تمی صحیح شکل آتین بروکن آتین عجیب کیفیت اور چیم میں انتائی شیعن ہن تاریخ شیعن وساوی سنیز تاریخ تم چھو سو اس واس کارن پودا اصلن اصلن چو دیماغ ترام اصلن اصلن چو دیماغ ترام اس لیے شو ضروری یہ من چیزن پان تاقیق خوج کرن گو کیا ماں سقیفہ بنو ساعدہ پاکست میں شخصیت سجو وریو پٹ پیتیم روزن بڑھ بڑھ ہوتل بنیمیت کین تن پٹی ایک شخصیت نیز ایک دو گھاڑی موس ہو انہی کیجئے بڑھ اس ہوتل سہن اسمز آکھ جایا بنویت تک مزیم خزر کل کیا آکھ زیتی تیوت خزر کل دو بن ایتی اوسیت سقیفہ بنو ساعدہ یتینی معاملو گو آشن باسے نہیں آشتیت کنسو تساور تو معاملو کیا گو امیدو پیو خلیب بنکارون منتخب اگر اب صحیح تصویر نیمو تیل بڑھن کو انتقات اشکالو کو مست اور اگر غلط فہمین بے ہمو ساننی تیل چھو انسان اس ایمان برباد کرن جائے جائے ایمان برباد کرن سقیفہ بنو ساعدہ صحیح تصویر چھو مصند ابو یعلا الموسیلیم چھو روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما چھو مسجد نوی اسمز اشت گم اسمز ڈوبیر نویر کین دیس تائن میرے کہ عمر نیبر ریو اگر کشش آور ریوئیں کہ نوزورن سید اس حکو نووڑ حکو نییت کی دون امت اس کریو کرہنمائی امت بچائیون قابل اس کے امت گیش تبا توی کریو امت اس شفقت و تقاض حمدر دیو تقاض توی نیریو نیبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما سقیف بنو سائیدہ سمز چھو انسار جمع گمی تچ خلافت بحث چارن اگر تیمو کا خلیب منتخب کو ایک اس پیٹ انتخاب گو پتبین تیوٹ مسلو جنگ ورائے گشنسو مسلو پتھار فورا لوگ دچ کو کمن سیدنا حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ تج تشن کا تحت معاملہ گموت کیا معاملہ شو سقیف بنو سائیدہ شو سو جائی یہ تین انسار جمع بحوانی ہمیش پرنیس ذمہ دار حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضرت جی صحابہ ننزید امچہ آئیتن بحوانی اس انسار جمع بحوانی نبیانی صلی اللہ عنہ تشریف اطلیہ کی تائیم ممکن چو توتن آسین کیا جمع گمیت اتنوہت حضرت سعید بن عبادہ اور یہ انساتیوت مسلو کساں فطرت چی انسان سن ضرور وقتی دھلسمس خیال امپت کوس کرویت امت چی رہنمائی کوس کرو یہ چن کوئی سے خیالت کا امتحانی ہونے جا اپت تو وطن وطن نہیں یہ وہ معاملہ انساری صاحب سو بگو اتشبہتن زمدار کام انصار خاص طور سے قبیلِ خضر جیسردار حضرت سعادی بن عبادہ رضی اللہ عنہ نویم شبین نویم چیزمدار یہ ماں یہکن خلیفت المسلمین بھائی بی ایک انصاری صاف سبون اگر نوی مہاجرین مائنن تکین تیل کو تیہو دا اکتس واناک یہاں اطلاعات نو کم تائن کمن حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ عنہ ہون تائن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمیون حضرت ابو بکر صدیق امت بچاؤن ضروری سقیفہ بنو ساعدہ سمجھو محسلیت کن چاہلے چونکہ حضرت ابو بکر صدیق دروی سویتی ام ساتھ حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ یہ محاجرینوں مز اہم مقامیم تر صاحب سب دروی یہ کاروائیش مغرب ٹو اشاک گنٹس دونس گنٹس مز گرس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیتی توار ویت اچھی انصاری خضر جیس آب صاحب چی جام ایتی علیمو یہ محاجرین ہی ساری کو زید حضرات ہے ایت گئے خاموش پیچھ ان خدا نقاستہ دنیے کے ڈاکمن ہی جماعت کی ہیں یہ ہنگام تلے انہیں ساتھ بادشاہ بنو اسی تو تلوار تلے معامل کو ساری کے خاموش ہیں وینیو خدا رہا کیا حضرت ابو بکر صدیق اچھنے نبی علیہ السلام جیسا دی آتر ایتی ترائیت پانے گئے خلیب بننے خطر تم قیم خطر گئے تم فرماؤن میوسنو وہمو گمان اسمز پاننن خلیب بننن کی علمتہ امت اس دیماؤن زائی تی گسنن یہ منیون صرف ایک ہم دردی خور خواہی موجوب گئیم سطیفے بنو سائد ایت کل حضرت صادی بن عبادہ و تقریر انصار صاحب صبح جس خدمت قربنی واری زیادی قرآش و کرین نبی علیہ السلام تسلیم تیموکر نبی علیہ السلام سے زیادتی انصار اشکر گوڑ نے دیز اشکر بنی اور ثانی مدینہ پاک سید گوہ عربی کی چپس چپستان بوت اسلام اسلامی مددگار اس لیے اگر خلیب گش آسن سو گش آسن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیموہ دا فرما بوسیس وائی تیسوں چند بکیہ کات کری امسی تیموہ دا پتنے نیش دوان میرسمود مزمون آق تیار کریت مگر ابو بکر صدیقو در صبیح پاتھر بیوٹس پاتھر حضرت ابو بکر صدیقو در تیس شاندار تکری تیموہ فرما انسارا نیند فضائل ایسی سر آنکھوں پر اللہ تعالیٰ عنہ توندی زری دینچ کام یو تعظیم و شان کام آئی توندی زری وجود اسمان مگر نبی علیہ السلام و سلامو شو فرمو مد خلیب گش آسن ذمہ دار گش آسن قریش سعد ابن عبادہ یاد شید نبیو فرمو سوری عرب چو قریش انتابع بدکار بدکارن پت پت نیکوکار نیکوکارن پت پت یمچی سمجھن عرب زیت نیکوکار تی سمجھن زیت کامن قریش کے نیکوکارن اور غلط انزان کفر تی سمجھن زیت کامن حضرت سعد ابن عبادہ کو تسلیم بے شکریش نبی علیہ السلام تہی تھی میں تھی یہ فرمو فرمو اکتل کیا شروع تھی یہ مسئلت انسار صاحب صاحب مجھ جذبہ تھی تھی کیا کیسو صاحب صاحب ہو دک کیلیہ سا گچھ آسون ایس منز تیاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمو ایک سید نیام مزبشن نز تلوار یہ گچھ ایس کی پتہ دراد پود یہ بہنی مسئل پتی مستقبل اس مزائنی علجن ایس منز بہت حضرت عبو عبادہ ابن جرہ یموکار تسکات ماہو لے بدلو فرمو گو گروہ آنسار یہ دین اس دیسو قربانی توہی یہ قربان فل روو ہون توہی آزمت کرتے ہو تیوت مسئل کی گوڑنیت نقصان واتنا ون والتے ہو ایسیو یو ستیس اخلاص اس کا تنکھار کوئی اس کا سو بہترین کا یہ گئی ساوہ ارنی دلس مزبیت انساری صاحب صبح حضرت بشیر ابن سعد حضرت حضرت یموکار وین تقریر جزباتی امدام اسیس کاربانی چیدیسم ساشی دیسم سالات اللہ تعالی ساندی رزا کھد یا اس نبیان تو محاجرین انسان سپورٹ کرن نبیسین مدد کھدر آخرت کھدر اسیاسون دنیا سمز ہم اگبادل کی اچھا ہم اگبادل زورت کھدر اور اس طلوع نیت خلافت کس مسلس میں قریش انسید محاجرین انسید کہاں اختلاف اس کی شو بھی خلافت کمن ونیوشی شان کمن ہیس صاحب صحبانی یہ چھے انساری صاحب اوٹمز ویت آخ صحابی چھے حضرت حضرت عسید ابن حضیر آوسک سردار انتہائی سمجھ بوجی ایس پور سیرت چھے با حران گسل کیا عظیم شخصیات ایم چھے سار نیہود بوزن مگر چھے ان قبیل اوسک سردار انسار کیا کی شاخق ایم چھے سار نین تقریر بوزن اصول پڑ کھا موشی سان دبن پندن قبیل کنو اوسوالی عوضیو با بکر صدیق اس پڑ کریو بایت معاملو شیئی تھے کنی حضرت ابو بکر صدیق سے باوز نکھلے بننی کی باوز کاتھ واضح کرنکتر یہ تنچوز حضرات موجود عمر فاروق اور ابو عبیدہ ابن الجرعیم دوئے امزگری ہن کہتے ہیں منتخب ایم چھے امت ایک زمداری سمال نکھتر ٹھیک انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان میل پانس کو نظر دیس میں تب اگر میں کہا ناہک گردن تلتھو سشمی گوار مگر ابو بکر صدیق ازبنوٹین کھلیب بنن چنمی گوار مگر تقریر میں توک ایم چھے ثانی اثنائن نبی علیہ السلام دوئیم شخصیت حضرت ابو بکر صدیق امت ایک ساری بکوت ابزل ترین انسان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہین مسلسل یار اس لیے یمان ہین دی موجود گی مزہیک نہارگیز کا خلیب بنیت اعتمد کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ شو آت دست مبارک حضرت ابو بکر صدیق انہین دیو سن کانون تیم چی پات تھاون تیم بھاشو مسلگو حال ونچن بیوان ضررت کی ہیں عمر فارق رضی اللہ عنہ چی ہون دست مبارک برحکن کرنا حضرت عمر گوڑ بایت یہ میں بشیر ابن سعید رضی اللہ عنہ لگا گوڑ نیت آت دی کوریمو کیا بایت ایم پت حضرت عمر حضرت ابو بید ابن الجرہ اور امتہائی تین انسار و مہاجرین چی ساروی کر الحمدللہ یہ خلیفت المسلمین مسلگو بڑ یہ صحاب صحبان ہندی اخلاص و قربانی انہیون تقاض او اس تیم مطابق گو یہ اصول پڑ یہ انجام اور ساروی دن ذہنہ نماز ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیون تیرون قدر دنی یہ ساروی زہن اسم اختلاف ہوسنا چونکہ حضور انہیون دو اس نے سری آلر کیا کہ ابو بکری بنو ایک صحاب ہوسن کے اشارات ہو اس اس لئے گوڑ گئی ات پڑ یہ کشم کشو اوڑ پڑ مگر آخر اسم از گو بہرحال انتخاب سوئی یہ ساروی صحاب صحبان ہندی لی رضا من دیوست اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیون خطر کیا کرنا منتخاب کرنا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ماتن سقیفہ بنو سعید اسم از خلیفت المسلمین گئی منتخاب مگر بہرحال اس تعداد اتن وار یہ کم انسان نہیں ہوتی اتن اس نے ساری امت کی ہیں اہل بیعت اشن کی ہیں حضرت زبیر حضرت طلحہ عشر مبشروں دیگر صاحب صاحب ہم اشنے موجود کی ہیں اتن اس مہاجرینوں مزد بیڑی بیڑی یہ نہیں ترے حضرت حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر انساری صاحب سبو مزد ساری اہم اہم موجود یہ انتخاب سب دیو ام پچھوائیں مامل آم بیعتوک ساری امت ام کتن منتخب کریں دوئی میں دوکے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دی کفن دفنو کاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہی دی مات حتیمہ ساری انتظامات کرن یہ لئے زندروائر دوہ بروہ کنیز دو ہیون بہن وائر دوہ کفن دفن پت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھتنے ام برس پیٹ کرو کھلان صاحب لبزن مزونک بہت سواری ہاں چیزن متعلق آخ پنن زہن آخ سید نبی علیہ السلام نے انہی تشریف کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھر معامل صاحب سیدنہ حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ صحیح روایت انماز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمان اہمی دعا بون وائر دو ہی کر بایت کمو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زبیرو حضرت طلح رضی اللہ عنہ یموتی قربت عام بایت اسم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمو اشوشن اکمامل اسم کان اختلاف حضرت ابو بکر صدیق انسید البتہ یہ شو ضرور کی رات کس پڑ گو تھوڑا ران جی کی مشورس مزگیش اجتی شریک آسین مگر رات نویت شکل بنے مجھے بوسن شکل اس اگاں کی ساری ہے کو کیا کریت جوا کریت فتن و وطن و خطر اس لیے صندر واری اس معامل اس مزہی شامل کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمو امیس آتی پت یہ تاریخی جمل فرمو کہ نبی علی صلی اللہ عنہ سید کیا چھ ملشتی حضورن دی پائی بکو تک قریب چھ تمند سید تمند آئمی باوجود بوسوس صحت مند یہ چھ نبی علی صلی اللہ عنہ پائی تیل تی بنو اسن با امام کھت پنی موجود گی مزکی امام بناون سیدنا حضرت ابو بکر صدی اس واضح اشار کہ اگر نبی علی صلی صلی من پت کا خلافت اس حق دار چھ تیم چھ صرف حضرت ابو بکر صدی چنانچہ عام بیعت سب باقی حضرات تی گئی شامل اکھ روایت نقل یون کرن یا مخالف انوار یا اشال کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت شی ریت بیعت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ درائی دنیا مز نبی علی صلی سلام پت شی لیت ایک دو چھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علی سلام تشریف فرما اوڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علی صلی سلام مز مز گو بی پر بی مز 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 حضرت آئیش رضی رو حضرت فاطمہ رضی عنہ گی کیا مسئلہ گوڑ ونک کہتا ہیں تاہی تاہی تو آدن آئیم پت بی آکھ تاہی تاہی فرموک نبی علی صلی سلام فرمو یہ گوڑ نکل فرموک اس پہ تکلیف انگ چالانچ یہ میں دنیا مز دنیا یہ تکلیف اس مز دنیا اگر عجیب کیفیت زارو قطار شہز با دنیا مگر پت فرمو فاطمہ سمکر غم کی گوڑ نیچ سپن نیو رالن واج نیس ساہ سک اس لئے خوش تل چن پروائے کی چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گزر ایم پت کور شی ری درائی دنیا مز ادیو کور مشہور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تائن تکرن بایت حضرت علی رضی اللہ اتھ روایت اس پر جو زبردست لے دے مگر حقیقت چی گوڑنیچ روایت اصول متابق بلکل صحیح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دوئیم روایت چی امام زہری امام زہری سن چی اچھا متوسیل صاند بیت کین کیا حضرت امام زہری ارسی اتوا قسم ویس پان موجود کین اس لئے یہ کمزور روایت مگر مہدیسین آتی وجہ وانن درپن اگر آشی چن کا نام ممکن کی حضرت علی رضی اللہ لگ ام پت صرف خبر گیری کمن حضرت فاطمہ رضی اللہ نام مرود مسلسل غمس نبی علی صلی سلام پت شیئن رتن آون موق حضرت فاطمہ رضی اللہ سید عام یوڑ مجلس شرکت کرنک حضرت علی رضی اللہ مگر انسی دیل غلط فہمی اچھ آجو پہد کرنگ غلط فہمی حصق پہد حضرت فاطمہ رضی رضی حضرت 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 علی رضی رضی حضرت عبو بکر صدیق بمائر دوران آئی نا گون زا ملاقات حضرت عبو بکر صدیق سیمن شہر رہ آئی ٹھالس مز گزر فاطمہ رضی 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 حضرت عبو بکر صدیق نور شہر رہ تن حقیقت چھئی کہ حضرت فاطمہ رضی رضی بمائر یمن اشین رتن مزواری حضرت حضرت عبو بکر صدیق رضی رضی بار بار خبر گیری کرن حضرت عبو بکر بیا بیا حق مسل ورا س تک مسل با فد وغیر مشہور مسل س مسل س تل انشاء اللہ بی یہ معمولی تی دورانی یہ دوران چیم بشباس اکھر دو سپر آئیش س س کتاب آم سے لکھنے چونکہ یہ غلط فہمی بی مو پہد کرنے انتہائی زیادہ غلط فہمی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض دی حضرت ابو بکر صدی امام شا بی فرماؤن حضرت ابو بکر صدی حضرت علی رضی اللہ حضرت فاطمہ نے اجازت بای باو خابر عکی دو حضرت ابو بکر صدی گئ حضرت علی رضی اللہ اجازت مان حضرت فاطمہ فرمو اگر اجازت که حرشن خابر حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ بار 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 سکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ عنہ مجب مسلسل مسلسل رضی کہت حضرت فاطمہ رضی تعالی عنہ ستیم سری اشکالات انتیم زیان اسم اشکالات تیم گئی دور حضرت ابو بکر صدی اس مسلسل حضرت فاطمہ رضی عنہ سن اس عیاد تیم یم سات جناز تیار گو حضرت علی رضی اللہ صدی نی کرنے جناز نماز پڑھنے ہو حضرت ابو بکر سن تاو شز بار ارز کرن مسائل تنی شبہات تنی شکوک لف پیش کرن کہ اگر صحیح انسان صورت حال پیش انسان کھبر 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 ملات دراز با جمع پڑی نی سوال نبیل سلام سلام انسان چوتی وانا چوار کوڑی ہمان دون کوڑی نکا کھر 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 سوار نی سوار سوار ابو لحب ننس مسکر تنی ترمو تشکال اس لیم نبیل اسلام کوڑ اکھر زاد چلو تراؤ تاریخ کھا 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 مختلف رائی محمل قرآن پاک سراح تن کل ازواج و بناتی و نی سا الم من یا رسول اللہ پن خاندار پن مسلمان زین بن بناتی جمع جمع میری جمع اگر نبیل اکی جمع بناتی قرآن پاک انس کھا بناتی انس کھاند لیم دو المقرآن ترمی کھاند کھاند خاند اند اتمنان لا آشتس اہل سنت والجماعتنین اس مذہب کے حق آسناس پر کان شک و شبہ و عجس نے کین اور نتش دوئیم وقت قوش زانن ویلسنز کا اعتمار خاموشی سان مہن قوش زانن ویلسنز کا تاریخ امت مسلمہ یا استاز تاریخ اس پر تسلیف لش اپر می ملکی کے ایک عالم شاندار کتاب بہترین سانے و بڑے و بڑے حضرات و قرطت واقعات تیم شاندار انداز اسمانس احادیس سوید مستند تواریخ سوید یا اتمنی صحیح تصویر چھا حضرات سعابہ رضی اللہ عنہ و اجمعین نیزیون بوزنن یا اتمنی قرآن پاکنین صاحب سو بن اوصاب پوین تم سوری اوصاب بروکنیون نائی کیم شیعن ہیندی بنائم تی تاریخ سوید بیانک تی غلیز شکل چھو بروکنیون تم سچ انسانس باز اوکاس بازن تیلویش ان کو اشیشی تیل ٹھیک اشیشی تیل واریش چیز ان کو تلوید برحال یہ شیل کانش دشمنی پود گسن کونی جماعت سوید پت چیدیم تیمیس مطالق مختلف قسمی شکوک و شبات پود کرن سان کتب احادیس الحمدللہ بقدر ضرورت مواد چوتی من احادیس کن کتابن مزید موجود یہ وہ سوید صحیح شکل تو صحیح تصویر چاہی اس فکر تارن تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیم جناز نماز پڑھنو کمو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایم پاتھ یہ غلط فہمی اس پہدو اس گموز حضرت علی رضی اللہ عنہ کرن بائیت کین حضرت علی رضی اللہ عنہ کر دوبار بائیت مسجد نبیاس میں سائر نہیں تھی یہ من ہیز غلط فہمی دور کرن خاطر کہ بشیز دوبار کیا کرن بشیز بائیت کرن بیتی یہ بائیت کرن اوستنو گوڑی نگلیٹ کین بلکی یہ اس ہوئیت بائیت اس تاکید لکن ہیز غلط فہمی دور کرن خاطر اگر یہ روایات صحیح مانو تلچی من روایتہ نہیں ہون حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ بڑے بڑے محدثین ہون ام ایک مطلب یہای ونن ام اچھ واضح واضح نشانی چیئی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت رود حضرت علی رضی اللہ عنہ روی ساکھ ساکھ حر جائی مشور اسم سوید سید کام حضرت امار رضی اللہ عنہ دور خلافت رود زارود نشکال حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں چاہیں پیش کرن حضرت علی اسنو ماننی ایمان خلید یہاں ایمان نیچ دور یہاں سمجن بایشوز خلافت اس حق دار یہاں کور میسوی ظلم اگر یہ شکل آشی حضرت ابو بکر صدیقانی زوری حضرت امار رضی اللہ عنہ دووری اسمان گلی رضی اللہ عنہ باوری یہاں وریاں بے آخ انسان خاموش اور سویکن پنن حقائقانی انت اظہارتی کرید کین سکر یہاں جائی جائی سپورٹ یودکار آمد نپر آسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت امار رضی اللہ عنہ فرمائن اگر میں علی آسیہ امار گسیہ حلاک لو لا علی لہالک عمر یہاں مشور اسوچو سلطنتوک نظام شاندار پکن جائی جائی مسلن پڑھتے ہیں مشور اگزورتو ساسن سیدنا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہاں بلکل سویت سویت بخاری من شاک عجیب روایت عجیب روایت چی بخاری شریف اسم نبی علیہ السلام ان چی تکلیف ایک ایام چلن تکلیف ایک ایام حضرت علی رضی اللہ عنہ چی ایادت اسم تم درے نیبر نیبر درے تم تو امساق چی طبیعت نبی علیہ السلام ان اس قدر ٹھیک یہاں نیبر دے نیبر کہیں سیم کہ حضرت عباس حضرت عباس تو تو توی پہ کیوں میسوئیت پس گھر سو نبی علیہ السلام انش تی منتبہ خلاپتو کے اعلان کری سانی ساکاسم کیا جی تری دوی آسو اس تیل پات کنشی مات حد تری دوی آسو اس پت کنشی مات حد اگر حضورو اس خلاپت دیو تائی کری تیل چون مسل اگر نس اس خلاپت دیسک کی ہینت تو آجتی تھائی انتیم کھلی پس وسیعت کری تنا منصیت کری یہی حضورانیون دایا حضرت عباس حضرت عباس نبی اس نے سیرت پائی کری اس نبی اس گایش یوڑای حکومت مانگنی تیمی شنتم دیوان یہی نبی علیہ السلام انیون سایرنی دوارن مزروط زہن دیسک نکاشت بلکہ نبی علیہ السلام انیون سیرت چپائی حضرت عباس حضرت عباس حضورانیون مزار چپانیس آیالس متعلق قربانیمز گوڑنیت اہدنمز پوتوس قربانیمز گوڑنیت اہدنمز پوتوس یشن نبی اسلام انیون مزار اور یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ سیرت پائی یہاں حضرت عباس تیمی تیمی حضرت علی ضرورت پانے گا تیمی پتر ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تیمی نصپائی ڈیریک اگر ونو آیتی ایسی مشکل حضرت علی رضی اللہ عنہ میں شبہ آسن اگر ایسی قات کر اگر حضور نکار کر رہی پتہ نزا اکن سوچتی اس لئے مگسین جورات باحت میں یہ سکھ ہی کری یہ شہی بخاری روایت یہ ملک یہ مذہب چھو بنو مد کی خلافت بلا فصل حق کیم سن حضرت ابو بکر صدیق اگر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ زہن اسمزا سے تمروش پات آتن یہ چھو نبی بنائن تو وہاں ورین چھو دو حرصات اعلان کرمو میں پتہ خلیب کام حضرت علی رضی اور امامت حسن توہید بنیادی عقاید امس رسالت بنیادی عقاید امس عقید آخرت بنیادی عقاید خلیفہ بلا فصل تیش بنیادی عقاید حضور انہوں خدا اسی ترپ وعد آمد کرن یا نبی یوان ناوی تی وات ناوی تیش رسالت کام یوان ناوی خلیفت جان شی سری کس یہ تصویر شی پیش کرن کام شی آت خلافت بلا فصل اسپیک چنانچہ یہ کتاب شی بری سری شی مطفق کی یاسوس نبی اسلام اہم ذمہ داری اش چھ اوی نوجوان اید غدیر خون سی دی اید غدیر حضرت رسول اللہ صلی مدین پاک کن مدین منور اس قریب چی جا اک غدیر خم کیا مانا ایتن کور نبی اسلام خطاب آک تالاب غدیر مانے تالاب خمک تالاب ایتن کور نبی خطاب آک کیا صاحب صاحب حضرت علی رنج گم سپات مال غنیمت کس مسئل اسپرٹ حضرت علی رضی صاحب کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ صلی حضرت علی فضائ البیان من کنت مولا فعالی مولا یمیس بش سو دوست حا تمشو حضرت علی ای میانی خدا یوس علی دوست ست 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 والی من والا خدا یوس حضرت علی رضی ست ست بنا حضرت علی صاحب بیان تاک روز صاحب صاحب حضرت علی رضی مطلیق شکوک شبار حضرت عمر رضی رضی شخص حضرت حضرت علی مبارک کرو آز فرمو نبی علی صاحب و سلام و ست 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 ممیونی و ست مگر اگر حضرت علی رضی رضی حضرت عمر رضی 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 خلیب خلیب اخت بنو وقت خلیب 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 حضرت علی سنی نوجوان تشت حضرت عید خلیب 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 حضرت عبو وقت صدیق ڈاکو حضرت عمر رضی رضی یہ یہ اعلان باوجود تھی خلیب حضرت علی رضی 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 دوس خلیب خلیب ظلم غاس اگر عید خلیب صحی پس منز راش را خدا را صحب صحب زوش کرن پیدا حضور ان بنات کی یہ تشت خدا کرن رحم اللہ تلی کرن رحم بے غارت حضور اور صحر نیتی اعلان اتیش حد جت الوداس تقریبا صحری صحب 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 نیتی خلیب 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 تمو مزرود نیتی احساس تمو حضور باش صحب حضرت علی اس متعلق غلق فم اکار و دور فرمو کہ صحب 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 اتما خلافت کن اشارت تقریب نسا مجھ صحب علی رضی اللہ نسا مجھ احل بائتن حضرت علی رضی اللہ خلیب بنی صور خلیب صحب شانو وریم کر تمو خلافت اگر برہ کسے تمو شانو وریم مضبوخ تمو جان کن لائٹ آئے کے ساتھ فرمائیان بوس اصلی گوڑی پر ایک خلیب نسی تا ازیاد تی کر اک جمل ایک نسا بلکی تمو فرماؤ پرنیس دور اسم لائن سمیت احدا یفضلونی علی شیخین لائ حد الفری اگر موضوع سوشن فوقیت دیوان فزیل دیوان شیخین پر تمو لگاو با تحمیت سزار تحمیت دنس شیط لگاو تمو لگاو تمو لگاو برہال یلی غلق فهمی پا دیوان کارن من کون تو مولا فعلی مولا اید غدیل ایم کسمی کلیم چیز بڑی سنی تیشید ایمان پایی آسان تمو تیشید عجیب تزبزب شکار موضوع موضوع ایم تیم موضوع ایمان غره زیاد ضرورت ایمان ضرورت چو انکس تحس تیل 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 حقیقت فکری الحمدللہ دو خود دو تیزی اندر سے اندر مگر آل سنت والجماعت تنیو عقید چو الحمدللہ سو یوت برحق ساری روایت ساری تاریخ تل منتخب کرید باسا اصول پر عقید برحق اگر ایمان باقی انسان انسان کتن کن بیم سن نروز دین اور نروز دین کان چیز یہ چیز معامل مجبورا پی ایمان موضوع آت پر کات کاریم کیا جو انسان نو جوان نو جوان نیز غلط فیمی انتحاس پر یلو اوچن چوز مسلمان احل سنت والجماعت نو جوان سوچ چوز سترس کیا سترس اید غدیر بجو جو جو انسان امیشن پائی اید غدیر اس پر کن کس خباس چی بارید چیز چوکسان محبتن علی 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 اس پیی کس فلسف چو بارید چیزو موجیب چیز با وضاحت کرن نتو سمی آز بیان کارنو زورت فیزا بنیو آخر سکرم زدرکت اگر تھوڑ مینٹ اصید گسن آز اصلی موضوع یار کرن فیزا چو ساہل اس معاشر سمس دوی کسمو آدم چو اللہ تعالی اٹلی باگو باہر عطا کرمو خوب میعو ری خوب اللہ تعالی کرن برکت زیاد 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 دوی میتر پچی یمن کی تیمان یونسو یالائی تلان مثل ما اوت یہ قارون کاش اشتی اشتی یوسک دولت آئی دین یہ فیزا چو یوسک چو دنیا اس مزی یم آئیشی رب جمع کر یمن گئی تیم گئی کامیاب یمن جمع گئی تیم ناکام یاد اللہ تعالی فرمائے یہ مال اور یہ دنیا وی زندگی کی رو نق چند سالہ آئیش ہے آرام خیر عند رب کا ثواب و خیر عمل باقی رہنے والے نیک عظیم امید عظیم قائم کر اس لئے چن کارون سن پر یہ سن کون شاندار پتو اندرکین گم اسن گھوٹن میں کیا ہوئی مجھون زہرہ کین بچو زہرہ کوئن اور یہ مزی دراث سن جی کارون سن پر میاو زبردست یہ سب آرزی چیزیں ہیں یہ من اللہ تلانسوس پرودگار کرنک برکت آتا اور پردین تحمی حقوق تیادا کرنک توپی یہ مو باغ لگائے خدا کرین تیمنت برکت آئند کرین مگر یہ ذہنیت چی خلاکت کرن تباہی بربدی کرن واجن انسان روز مپریش نیمز میں کیا اس دراؤن میں کیا اس گئی پھولین معمولی کھرے بھی میں کیا گوئی رات دور مقصودی زندگی ہوں یہ ایک مومن کا طریق نہیں ہے آئیت باب گئے مسمز یت پلوئے مسمز تون خودتی بڑ زمین دار پہلے بھی رہ چکے ہیں اور آئند بھی ہوں گے چند دنوں کے لئے اللہ نے استعمال کے لئے دے دیا ہے بیان اس میں آت پٹ آز کارون بارال ہم زدرے کتایت امتشی غنیمت اللہ تعالی کرین اقل سلیم اتا خدای بچائین گمراہ گسننیش بی دین بنننیش بی توفیق گسننیش بچائین پانون دولت دین اللہ تعالی دین اصلاق نب توفیق آخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ